بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے نہ رہے قبرِ بند نہ میرے موں سے نکل جائے تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیرانِ کلیسہ کے دعا ہے کہ یہ کل جائے تو پہلی بات میری ختم ہوئی عالمی نظامِ خلافت دنیا کی تقدیرِ مبرم ہے ہو کر رہے گی اس میں کسی صاحبِ ایمان کو کوئی شک کوئی شبہ کوئی ریم نہیں ہونا چاہیے البتہ اس کا اب دوسرا پیلو کیا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوگا پہلی بات تو یہ ہمارے بعض لوگوں کے ذہنوں میں سادہ دل لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی دفعہ آ جانے چاہیے یہ کوئی علاقائی خلافت تو نہیں ہو سکتی خلافت تو عالمی ہوتی ہے ان سے میں کہتا ہوں عالمی خلافت کم تھی جناب یہ تو نہ خلافتِ راشدہ میں عالمی تھی کیا ہندوستان شامل تھا اس میں کیا چین شامل تھا کیا یورپ شامل تھا اور پھر جو خلافت کے نام سے جو ملوکیت چلی ہے وہ بھی صرف آدھ دورِ بنو حمیہ میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پورا عالمِ اسلام کم سے کب اس کے تحت تھا بعد میں خلافتِ عباس بنو عباس میں اور فاطمیین کی خلافت میں اور آلِ عثمان جو ہیں آٹومان ٹیکس کی خلافت میں ٹکڑے تھے اس سے بخرے تھے کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا اور سب سے بڑی بات یہ اگر ایک دم پوری دنیا پر خلافت قائم ہو سکتی تو حضور کے نسل مبارک سے ہوتی لیکن نہیں ہوئی نتیجہ کیا نکلا ایک ملک میں حضور نے قائم کر دی جزیرہ نمائے عرب یہاں خلافت قائم ہو گئی حضور خلیفہ ہے اس کے بعد آپ کے خلافہ راشدین نے پھر اس کو وہ سکتی شرقا غربا شمالا تین کولمز نکلے ہیں ہاں فوجوں کے صحابہ اکرام کے تری کولمز ایک ایسٹ ورڈ ایک ویسٹ ورڈ ایک نورٹ ورڈ ایک عراق کو فتح کرتے ہوئے ایران میں پہنچ گیا خوراسان تک چلا گیا ایک شام کو فتح کرتے ہوئے اور پھر سنائی پہلے انسلہ سے ہو کر افریقہ میں داخل ہوا اور ایٹلانٹک تک پہنچ گیا تیسرا سیدھا شمال میں گیا لیکن یہ زیادہ دور نہیں جا سکتا تھا کوکیشن ماؤنٹینز آگئے کوہ قاف اس زمانے میں تو یہ یوں سمجھئے کہ ایمپیسیبل تھا کوہ قاف لہذا وہاں کروکے اب بھی یہ ہوگا کسی ایک جگہ سے شروع ہوگا پھر پھیلے گا اس کے سوا کوئی چارہ کار ہے ہی اگر ہر جگہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ نقطہ کون سا ہوگا نقطہ آغاز کون سا ہوگا اس میں پہلی بات تو میں نے کہا ہے جو شک کرے گا اس کا پھر ایمان مشبوک ہے ہوگا لازمان ہوگا گلوبل ہوگا پوری دنیا میں ہوگا کہاں سے شروع ہوگا اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن مجھے تو دو حدیثیں تو ملی ہیں جن سے یہ دادہ ہوتا ہے کہ یہ اس مشرقی خطے سے ہوگا عرب کے مشرق کی جانب کسی بلک سے ہوگا کسی خطے سے ہوگا وہ حدیثیں میں یہ باب پڑھ لکے پہلے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ خدانہ ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کاش کہ آپ اس کی قدر کر سکے گی یہ حدیثیں آپ کو اذبر ہو جائیں یاد ہو جائیں لوہ قلب پر نقش ہو جائیں ہندوستان اور خوراسان یعنی موجودہ افغانستان کا ذکر ابن ماجہ کی نوایت ہے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو ناس من المشرقے یو اتعون للمہدی یعنی سلطانہ یعنی سلطانہ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن حارس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے اشارت فرمایا مشرق کی طرف سے وہ فوجیں نکلیں گی لوگ آئیں گے جو عرب میں مہدی کی حکومت قائم کریں گے یہ مہدی کون ہوں گے اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا لیکن نوٹ کر لیجے کہ مہدی سے پہلے لازماً کسی مشرقی علاقے کے اندر وہ نظام قائم ہو چکے گا تب وہاں سے فوجیں آئیں گی یہ مشرق کون سا ہے عرب کے مشرق میں آپ چلیے ایران بھی آ جائے گا افغانستان بھی ہے باکستان بھی ہے اور اگر اسے اور توسید ہے تو اندرستان بھی ہے یہ ہے عرب کا مشرق اس سے فوجیں جائیں گے اس کا چاہم مطلب ہے کہ اس میں سے کسی جگہ پر ندام خلافت پہلے قائم ہو جائے گا تاکہ وہاں سے فوجیں جائیں گی جو جزیرہ نمائے عرب میں حضرت مہدی کے حکومت کو قائم کریں گے آپ دوسری حدیث سنگیے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث تھی جو میں نے آپ کو سنائی آپ نے پڑھ لی دوسری ابھی حریرہ تا رضی اللہ تعالی عنہ یہ تربزی شریف کی روایت ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خروجو من خراسانہ رایات سود لا يردوها شئین حتی تنسبا بے ایلیا خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئے گی ان کا رخ کوئی بوڑ نہیں سکے گا ان کو پیچھے پھیر نہیں سکیں گے کوئی بھی یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر جھنڈے نصب کر دیں گے ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کو کہتے تھے یہ یروشلم تھا جب حضرت سلیمان کی حکومت تھی اور یہاں پر معبد سلیمانی حیکل سلیمانی قائد ہوا پھر یہ یروشلم ہی رہا ہے تاریخ میں یہاں تک کہ سن ستر عیسوی میں جب ٹائٹس رومی جنرل نے اس کو گرایا ختم گیا سیکن ٹیمپل گرا دیا اور یہاں سے یہودیوں کو کہا دگل جاؤ یہاں سے کوئی یہودی باقی نہیں رہا تب بلکل تہو بالا برباد کر دیا اس کے کوئی دیڑھ سو سال بعد ہیڈریان رومن ایمپرر ہیڈریان اس نے پھر دوبارہ آباد کیا اس سے دیڑھ سو سال تک یہ بلکل بنجر اور بلکل غیر آباد پڑا اب ہیڈریان نے جب آباد کیا تو اس کا نام ایلیا رکھا اب یروشلم نام نہیں تھا تو حضور کے زمانے میں پھر اس کا نام ایلیا تھا اور اب اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ یہ یروشلم مسلمانوں کے قبضے سے اس وقت نکلا ہوا ہوگا یہ ایک دفعہ پہلے نکلا تھا سن دس سو ننانوے عیسوی میں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا کروسیڈرز عیسائیوں نے آ کر اس کو قبضے میں کیا لاکھوں مسلمانوں کو مارا قطع کیا اس کو گیارہ سو ستاسی عیسوی میں واپس لیا ہے کس نے لیا ہے سلاہ الدین ایوبی کرد عرب کھوکلے ہو چکے تھے عربوں نے کھویا واپس نہیں لے سکے بہت حکومت کر چکے تھے چار پانچ سو برس کی حکومت کر کے اور ان کے عیش اور ان کے آرام اب ان میں جان نہیں تھی کہ وہ واپس لے سکے واپس لینے والا گرم کرد خون تھا سلاہ الدین ایوبی تو گویا کہ اب آپ سمجھ یہ ہے کہ اٹھاسی برس تک عیسائیوں کا قبضہ رہا یروشلم اب انیس سٹھ سٹھ میں یہودیوں نے قبضہ کیا ہے اور اب اٹھاسی برس تک ہو گئے اٹھاسی نہیں اٹھاسی برس تک ہو گئے لیکن وہ دور آئے گا کہ اب پھر لیں گے لینے والے عرب بھی نہیں ہوں گے خوراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں یہ خوراسان کیا تھا ایلیا تو میں نے آپ کو بتا دیا یروشلم کا نام ہے خوراسان اس زمانے میں ایک بہت بڑے ملک کو کہتے تھے کچھ حصہ پاکستان کا بھی اس میں شامل ہے کچھ حصہ ایران کا بھی ہے ایران کے اس حصے کو اب بھی خوراسان کہتے ہیں وہ ایک صوبہ ہے خوراسان ایک صوبہ ہے ایران کا چھوٹا سا پاکستان میں خاص طور پر یہ جو علاقہ مالا کند ایجنسی کہلاتی ہے اس سے اوپر جتنا علاقہ ہے اور یہ جو واخان کی ایک پٹی آتی ہے اوپر واخان افغانستان کی ایک پٹی سی دم سی چلی آتی ہے جو جا کر چائنہ کی سند سے مل جاتی ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ جو نالا کند کا وہ درہ ہے اور پہاڑ ہے یہ بھی خوراسان کا حصہ ہے باقی تقریباً تو تھرڈ آف افغانستان شہودرن حصہ نہیں ہے خوراسان کا حصہ یہ سی ستان کہلاتا تھا یہ خوراسان نہیں ہے لیکن یہ کہ اوپر کا تو تھرڈ آف افغانستان اور اس کے ساتھ یہ جو عرب جو اب یہ ترک ممالک آزاد دوئے ہیں سوویٹ یونین کے نسولیوشن کے ساتھ یہ سارا علاقہ کہلاتا ہے خوراسانی مزور